موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کرونا وبا کے تناظر میں محنت کشوں کی بہبود کے حوالے سے لاعمل وضا کرنے کے برس سے بودھ کو عالمی ادارہ محنت کے خصوصی ورچول اجلاس سے اہم خطاب کریں گی پاکستان اور کوئت نے ایک دو طرفہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت کوئت بازابتہ طور پر پاکستانی ڈاکٹروں اور معاون طبی عملے کی خدمات حاصل کرے گا پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کورپیشن کی چیئرمن نے کہا ہے کہ حکومت نے پی ٹی ڈی سی کے برطرف کیے جانے والے ملازمین کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک گرب تیس کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے بٹل سیکٹر میں جنگ بندی کی ایک بار پھر بلا اشتیال خلاف پرزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان پاکستان کی درخواست پر بدکو ہونے والے عالمی ادارہ محنت کے خصوصی اجلاس سے قلیدی خطاب کریں گے تاکہ کرونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناثر میں محنت کشوں کی بہتری کے لیے حکمت عملی وزا کی جائے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیراعظم کے معابن خصوصی سید صلفکار عباس بخاری نے مزدوروں کے عالم دن کے موقع پر فوری طور پر رکن ممالک کا خصوصی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی تاکہ دنیا بھر میں مزدوروں اور محنت کشوں پر کرونا وائرس کی وباہ کی اثرات پر تباعت لائے خیال کیا جائے حکمت اس فورم پر محنت کشوں اور مزدوروں کے لیے فوری طور پر اقتامات کرنے کی ضرورت پر سور دیکھی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں انسانی وسائل کی ترقی کے معابن خصوصی صلفکار عباس بخاری نے کہا ہے کہ کوئت نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دسخط کیا ہے جس کے تحت وہ بازابطہ طور پر پاکستانی ڈاکٹرز اور طبی عملے کے خدمات حاصل کرے گا انہوں نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ معاہدے کے تحت زیادہ تعداد میں پاکستانی ڈاکٹرز نرسوں اور طبی عملے کو کوئت پھیجا جائے گا پاکستان ٹورزم ڈیولپنٹ کوپیشن کی چیئرمن سید صلفکار عباس بخاری نے کہا ہے کہ حکومت نے پی ٹی ڈی سی کے برطرف کیا جانے والے ملازمین کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک کرپ تیس کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو گولڈن ہینڈشیک میں اچھی خاصی رقم کی پیشکش کی ہے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے یونین لیڈر کے کہنے پر پیشکش کو مسترد کیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پیکج کو قبول نہیں کیا انہوں نے کہا کہ پیکج میں پوری سرویس مکمل کرنے پر تین بنیادی تنخواہیں پرویڈن پرن تنخواہ کی بخائجات، چھ ماکے الاؤنسز اور ایک سال کی رخصت شامل ہیں چیئرمن نے برطرف ملازمین پر زور دیا کہ وہ پیشکش کو قبول کریں کیونکہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا گولڈن ہینڈشیک پیکج ہے ظلفکار بخاری نے پی ٹی ڈی سی کے آپریشن کو بند کرنے کے بارے میں افعاؤں کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا قومیز امریک کے ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہمساہ ملکوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتا ہے آج کوٹا میں ایرانی کانسل جنرل سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے بھی انہوں نے مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جاری مظالم کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھانے پر ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا قاسم سوری نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبوں پر کام جاری ہے جس سے پورے خطے کی تقدیر بدل جائے گی بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے ساتھ بٹل سیکٹر میں جنگ بندی مہائدے کی ایک بار پھر بلا اشتیال خلاف فرضی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے مارٹر گولوں اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں ایک بائیس سالہ شہری زخمی ہو گیا پاک فوج کے جوانوں نے بھارتی فائرنگ کا موثر جواب دیا آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری عوام پر وحشانہ مظالم بن کرانے میں کردار ادا کرے جو اپنے حق خدرادیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں انہوں نے مزفر آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوختتے میں پائیدار قیام امن کے لیے عالمی برادری کو فوری طور پر مسئلہ کشمیر کے حل پر توجہ دینے کی صورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے مقوضہ کشمیر میں کشمیری عوام پر اپنے مظالم میں اضافہ کر دیا ہے اور بھارتی فوجوں کے ہاتھوں حالی میں بشیر احمد کا قتل محضب اقوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے افغانستان کے لیے نیٹو کے سینئر نمائندے سٹیفنو پونٹی کوبوں نے کہا ہے کہ طالبان کو افغانوں کے درمیان مزاکرہ شروع کرنے میں مدد دینے کے لیے تشدد ختم کرنے کی ضرورت ہے افغانستان کی صورتحال پر برزلز میں نیٹو کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن نے بھی متحارب دھڑوں پر زور دیا ہے کہ وہ مزید تشدد سے گریس کریں اور ملک میں عمد کے حصول میں مدد دیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.GOV.PK اور فیس بک کے لنک فروڈیو پاکستان نیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے